ہیلو ایبریون نمشکار جائماتادی کیسے ہیں دوستو آپ سب بھی امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت اچھی ہوں گے اب گروتی جو محلائے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں گرہر کال کو لے کر گرہر پڑھنے والا ہے بیس تاریخ کو کیا کریں کیا نہیں کریں کون کون سے نیموں کا پالن کریں اس کی صحیح ٹائمنگ کیا ہے کیا یہ انڈیا میں دکھائی دے گا یا پھر نہیں اس بات کو لے کر بہت زیادہ چنتت ہیں تو میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ کو تینشل لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ چینل ہے نا ہماری جو ویڈیو ہیں آپ کی کافی مدد کریں گے اور آپ کے سارے ڈاؤٹ بھی کلے کریں گے بس آپ کو بھائی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اچھے سے سمجھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر ضرور کرنا ہے دیکھیں ہم آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مہنس سے ویڈیو بناتی ہیں تو لائک کرنا تو بنتا ہے اور پیارا سے کمینٹ کر دینا ہے اور جلد ہی چند گرہیڈ بھی پڑھنے والا ہے اگر آپ چند گرہیڈ سے ریلیٹیڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو ٹائیمنگ کے بارے میں سب کو جاننا چاہتے ہو کیونکہ جلد ہی لگنے والا ہے تو آپ چاہتے ہو چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پریس کرنے تاکہ آپ کو ٹائم سے پہلے ہی ویڈیو دیکھنے کو مل جائے اور آپ کو پوری جانکاری مل جائے ٹائم میں کیا ہوگا اور کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سب کچھ آپ کو مل جائے گا جانکاری بس آپ کو چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پریس کرنا ہے جب آپ بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پریس کر لیں گی تو آپ کو ترنت نوٹیفیکیشن مل جائے گی ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کی آخر چندگرہڈ کیا ہوتا ہے دوستو بیگیانکوں کے مطابق سوری چندرمہ اور پرتبی جب ایک سیدھی ریکھا میں آ جاتے ہیں تب ایسی ستی میں سوری گرہڈ لگتا ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سوری گرہڈ کی دوران کیا کیا سابدانیاں رکھیں گروتی مہلائیں تو گروتی ہے تو سوری گرہڈ جب سٹارٹ ہو جائے تو اس ٹائمنگ پہ آپ کو باہر نہیں نکل لائے مطلب سوری گرہڈ کا جو ٹائمنگ ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں سوری گرہڈ جو پڑھنے والا ہے بیس تاریک کو تو وہ صبح سات بچ کر چار منٹ سے شروع ہو جائے گا اور دوپیر بارہ بچ کر انتیس منٹ تک رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹائمنگ پر آپ کو باہر نہیں نکل لائے اور ہاں جب گرہڈ کال سٹارٹ ہو جائے تو آپ کو گسے میں بلکل نہیں بیٹھنا ہے سٹریس بلکل نہیں لینا ہے صرف تناؤ مکت رہنا ہے یعنی کہ آپ کو پوزیٹیف سوچنا ہے اور خوش رہنا ہے بھگوان سے پریہ کر سکتی ہیں بھجن کیرتن آپ مطلب گاہ بھی سکتی ہیں یا پھر موبائل میں سن بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ منٹروں کا جاب بھی کر سکتی ہیں جب گرہڈ کال سٹارٹ ہو جائے اور گرہڈ کال کے دوران آپ کو ایک بند کمرے میں بیٹھنا ہے چاہاں کھڑکی دروازے بند ہونے چاہیے شور گرہڈ کا پرکاس آپ تک نہ پہنچ پائے آپ کو ایسے کمرے میں بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اور بھی باتیں بتاتی ہوں ایک ناریل آپ پہلے ہی مانگوا کے رکھ لیں اور گیرو مانگوا کے رکھ لیں یعنی کہ گیرو جو ہوتا ہے وہ ریڈ کالر کا پاورڈ جیسا ہوتا ہے اسے گھول کے آپ کو پیٹ پر لیپ جیسا لگا لینا ہے پورے پیٹ پر نہیں تو آپ سرکل بنا کے لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے پیٹ پر گرہڈ کال کے دوران کھانا نہیں کھانا ہے نہ کھانا بنانا ہے دھار والی چیزوں کا یوز بلکل نہیں کرنا ہے دوستو اگر آپ گھر باتیں تو بیشیس روپ سے دھیان رکھیں کھانے پینیوں کے جو بھی آئٹم ہے اس میں تلسی کے پتے ایڈ کر دیں تلسی کے پتے ڈال دیں پانی پینا چاہتی ہیں تو پی سکتی ہیں بس اس میں تلسی کے پتے ڈلے ہونی چاہیے دودھ ہے دائی پنی جو کچھ بھی آپ کے گھر میں بنا ہوا رکھا ہے تو اس میں ایک ایک تلسی کا پتہ ضرور ڈال دیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو کھانا آپ نے بنایا ہے وہ دوستو نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے تلسی کے پتے نہیں ڈال پائے ہیں تو وہ کھانا آپ کو بات میں بلکل نہیں کھانا ہے کسی بھی میمور کو نہیں کھانا ہے یعنی کہ گھر میں آپ کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کسی کو کھانا وہ دینا نہیں ہے کیونکہ وہ دوستو ہو جاتا ہے تو اگر تلشی کے پتے ڈلے ہوئے ہیں تو وہ کھانا آپ دے سکتی ہیں وہ دوشیت نہیں ہوتا ہے اور تلشی کے پتے نکال کے آپ کھانا کھا سکتی ہیں اب میں آپ کو اور بھی کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتی ہوں جس سے لے کر بہت سوڑا گروتی محلائیں پریشان ہیں تو دیکھیں آپ کو اتنا ٹینشے لینے کی بھائی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو گرہڑ پڑھنے والا ہے وہ ان دیشوں میں دکھائی دی رہا ہے اگر آپ ہماری انڈیا سے ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ کو اتنا اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پھر بھی بہت زیادہ چنتیت ہیں تو بھائی اگر آپ نیم پالن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ٹائیمنگ پر باہر نہ نکلیں سبح ساتھ بچ کر شارہ منٹ سے شروع ہو جائے گا دوپیر بارہ بچ کر انتیس منٹ تک رہے گا تو اگر آپ ٹینشل لے رہی ہیں تو آپ اس ٹائیمنگ پر باہر نہ نکلیں لیکن آپ نیم پالن کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتی ہیں یہ چیزیں بھائی آپ کے اوپر ہی depend ہوتی ہیں ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو یہ چیزیں کرنی ہی کر رہی ہیں یہ چیزیں سب آپ کے اوپر ہی depend ہوتی ہیں آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو نیم پالن کریے نہیں ٹھیک لگتا ہے آپ نہیں مانتے ہیں تو مت کریے یہ چیزیں صرف آپ کے اوپر ہی نیرور ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں دوستو کافی لوگ ہیں جو پریشان ہیں جو گروبتی محلائے ہیں وہ یہ سوچتی ہے کہ ہمارے بیبی کو پریشانی نہ ہو تو آپ کو ایک چیز بتا دیں دیکھیں جتنا آپ ٹینشن لیں گی تو اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے صرف وہ پوزیٹیو سوچیں گی تو ہمیسا اچھائی ہوگا تو صرف بھگوان سے اپنے کیجئے اور اچھا سوچئے اگر آپ کو واش روم جانا ہے تو کھلے میں بلکل مک جائیے اگر آپ نیم پالن کرتی ہیں تو کھلے میں اس ٹائمنگ پر باہر نہیں نکلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو ناریل آپ نے لیا تھا تو وہ ناریل اپنے پاس رکھنا ہی ہے جب گرہر کا سماپت ہو جائے تو وہ ناریل آپ بہتے ہوئے پانی میں ڈلوا دیجئے جیسے کہ گنگا جی میں ڈلوا سکتی ہیں ندی میں نہر میں ڈلوا سکتی ہیں تو پیپل کے نیچے بھی آپ رکھوا سکتی ہیں اور جب گرہر سماپت ہو جائے تو آپ گنگا جل سے اسنان ضرور کریں یعنی گنگا جل ضرور پانی میں تھوڑا سا ڈال لیں اس کے بعد اشنان کرنا ہے اور گنگا جل سے پورے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے اور مندر کی جو مورتیاں ہیں بھگوان کی جو پرتمائیں ہیں ان پر گنگا جل سے جڑو چھڑکاؤ کریں صاف صفائی مندر کی کر کے اس کے بعد نہا دھوکے آپ پوچھا پاتھ ضرور کریں اس کے بعد آپ کو دان کرنا ہے دان میں آپ روپیوں کا دان چاول کا دان کپڑوں کا دان ضرور کریں تو یہ بہت شب ہوتا ہے تو آپ دان کرنا چاہ رہی ہیں تو اوشی کریں بہت ہی اچھا ہوتا ہے منچائی شنطان بھی آپ کو ضرور ملے گی لیکن آپ کو گھوڑانا نہیں ہے اگر انڈیا سے آپ گھروتی ہیں اور انڈیا سے ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ کو اتنا ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بھارت میں دکھائی نہیں دے گا دوستو اور اس کا سو تک بھی مانن نہیں ہوگا جن دیشوں میں دکھائی دی رہا ہے وہاں کی گھروتی محلہ نیاموں کا پالن کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کیشہ لگا کمنٹ بوکس میں بتائیے گا اس ویڈیو کو جدہ سے جدہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں ٹیک کریں بابائی